احمدہ و نسلی علی رسول کریم ام آباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ رب العصد کے نام سے جنہائیت مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے لاکھو کروڑو درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صاحبہ اکرام اور ان کے اہل بیعت کے لئے جو اللہ رب العصد کی ناحت محبوب اور برگزی دازتی ہیں اللہم صلی اللہ علی محمد وآلہ آل محمد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی جنگل میں تھا یکا یک اس نے ایک بدلی میں یہ آواز سنی کہ فلان شخص کے باغ کو پانی دے اس آواز کے ساتھ وہ بدلی چلی اور ایک ریگستان میں خوب پانی برسا اور تمام پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلا یہ شخص اس پانی کے پیچھے ہو لیا دیکھتا کیا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہوا بیلچے سے پانی پھیر رہا ہے اس نے اس باغ والے سے پوچھا کہ اے بندہ خدا تیرا کیا نام ہے اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بدلی میں سنا تھا پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا تو میرا نام کیوں دریافت کرتا ہے اس نے کہا کہ میں نے اس بدلی میں جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ تیرے نام لے کر کہا کہ اس کے باغ کو پانی دیں تو تو بتا تو ایسا کیا عمل کرتا ہے کہ اس قدر مقبول ہے اس نے کہا جب تو نے پوچھا تو مجھے کہنا ہی پڑا میں اس کی کل پیداوار کل پیداوار کو دیکھتا ہوں اس میں سے ایک تہائی خیرات کر دیتا ہوں ایک تہائی اپنے لئے اور بال بچوں کے لئے رکھ لیتا ہوں اور ایک تہائی پھر اسی باغ میں لگا دیتا ہوں سبحان اللہ کیا خدا کی رحمت ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کے کام غیب سے اس طرح سرنگام ہو جاتے ہیں کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی بے شک اللہ جو اللہ کا ہو گیا اس کا اللہ ہو جاتا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو بھائی بہن پریشان ہو جاتے ہیں اکثر کاروبار نہیں ہیں کام نہیں ہیں تو اس کا ایک سادہ سا حل صرف اتنا ہے کہ آپ جو بھی کمارے ہیں اس میں سے ایک حصہ اپنی کمائی میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں مقصوص کر گئے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر گئے بے شک آپ سو روپے کمارے ہیں تو پانچ روپے ہی آپ مقصوص کر گئے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے کاروبار میں آپ کی نوکری میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں جو بھائی بہن پریشان ہو جاتے ہیں اور لمبے لمبے وضائف کرتے ہیں ان کے لئے انتہائی مختصر عمل ہے اور انتہائی آسان عمل ہے نہ تو کوئی لمبی نمازیں پڑھ نہیں ہیں نہ ہی کوئی لمبی لمبی تسبیحات کرنی ہیں صرف اور صرف اپنی کمائی میں سے چند پیسے مقصوص کر دیں اللہ کی راہ میں جو آپ نے روزانہ بیسس پہ آپ چاہے تو اسے جمع کر لیں جمع کرنے کے بعد کسی کی مدد کر دیں یا آپ ڈیلی کی ڈیلی آپ کسی کو دے دیں پھر آپ دیکھئے گا آپ کیسے خوشحالی کی طرف آتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو کیسے دینوں دنوں میں خوشحال فرما دیتے ہیں آپ کی تمام پریشانیاں دکھ درد تمام کی تمام ایسے ہوا ہوں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں آخر میں میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بے شمار اپنے خزانوں میں سے عطا فرمائے ہدایت بھی رزق بھی تندستیاں دور فرمائے ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمہ آمین جزاک اللہ خیر